اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی مزے دار بہت ہی ٹیسٹی فرنچ ٹوست کی ریسپی بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بلکل سیمپل طریقے سے ان کو بنایا جاتا ہے بہت سارے طریقوں سے بہت سارے لوگ بناتے ہیں مگر یہ بلکل ہی سیمپل بیسک طریقہ ہے اس کے لیے ہم نے ون کپ لیا ہے فریش ملکہ اور ٹو ٹیبل سپون اس میں ڈال دیا ہیں چینی کے اس کو اچھی طرح سے ریزول کریں گے اگر کسی کو چینی کم لگے تو وہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں تو یہ بلکل نارمل ہے چینی اور اب ہم نے ٹو پنچ کے برابر اس میں زردہ کلر ایڈ کر لیا بہت ہی اچھا اس کا کلر آتا ہے اس سے اور یہ ٹو پنچ کے برابر ہے لائچی پاورڈر اور فور ایکسس میں ڈال دیا ہیں اور اب ان کو ہم اچھی طرح سے بیٹ کریں گے تاکہ یہ ساری چیزیں آپ اس میں بلکل مکس ہو جائیں تو اس کو اس وقت ہم نے اچھا سا بیٹ کر لیا ہے اب اس کو بیٹ کرنے کے بعد اچھا سا بیٹر ہمارا تیار ہو گیا ہے تو ہم نے ایک بریڈ کا پیسس میں ڈال دیا ہے بہت ہی اچھی سی فریش وہ بریڈ تو بہت ہی اچھا ہے کیونکہ اگر فریش بریڈ ہوگی تو پھر اس کا سلائس ٹوٹے گا نہیں تو اس کو ہم نے فیو سیکنڈز کے لیے اس کے اندر ڈپ کرنا ہے اور بہت اچھی طرح سے سوک کر لینا ہے بہت زیادہ دیر اس کو اندر نہیں رکھنا تھا کہ یہ بلکل ہی گھلنا جائے اور ٹوٹنا جائے تو اس کو ٹوٹنے بلکل نہیں دینا بہت کیئر فریش کو ہم نے ڈپ کرنا ہے ہم نے ایک لے دیا ہے پین اس کے اندر ون ٹیبل سپون بٹر کا اس کے اندر اچھی طرح سے گریز کر لیں گے اس کو اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے بریڈ کا پیس جیسے یہ گرم ہو گیا تو اس کے اندر ہم نے بریڈ کا پیس چمچ کے ساتھ اچھی طرح سے اٹھا کے آرام سے اس میں رکھ دیا ہے اب یہ دوسرا بھی ڈال دیا بہت کیرفلی بلکل بھی ٹوٹنے نہیں دیا ان کو بلکل سلو فلیم کے اوپر ان کو ہم نے تیار کرنا ہے اگر ذرا سی بھی آج تیز ہوگی تو یہ فورا جلنے لگ جائیں گے کیونکہ میٹھی چیزیں بہت جلدی سے جلنے لگتی ہیں آج کا بہت خیار رکھنا ہے بلکل سلو فلیم رکھنی ہے سلو فلیم پہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے بڑے آرام رام کے ساتھ ان کو اٹھا کے پلٹنا ہے یہاں تک یہ گورڈن براؤن ہو جائیں بہت اچھا سا ان کا کلر آجائے جلے ہوئے بلکل نہ ہوں اور نہ ہی بلکل سفیس وید ہوں تو یہ اندر تک بہت اچھے سے پک چکے ہیں اور اوپر ان کا کلر بہت اچھا آجائے تو ان کو جس طرح چاہیں سرب کریں فروٹس کے ساتھ بہت ہی اچھے یہ لگتے ہیں ناناز کے ساتھ چہریز کے ساتھ سٹوبریز کے ساتھ بہت ہی اچھے لگتے ہیں آسکریم کے ساتھ بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور ناشتے میں چاہیں یا پھر شام کی چائے میں ہر وقت ہی یہ بہت مزے کے لگتے ہیں ان کے ساتھ ہم چاہے تو ہنی لے لیں اور یا پھر کافی چائے بٹر لگا لیں اور اوپر سے اچھی طرح سے اس کو پرائسنگ چوگر سپرنکل کر دیں تو بچے بہت ہی شوق سے ان کو کھاتے ہیں تو یہ سردی ہویا گرمی بہت ہی ہر دل عزیز بہت ہی فیمس یہ ڈش ہے اور بہت ہی آسان سی ہے تو اس طرح سے آپ بھی بنا کر دیکھیں اللہ کرے آپ کو بہت پسند آئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ